آج سلام علیکم ویلکم ٹو پیراغون کچن آج میں آپ کے ساتھ گھر پر بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار وینیلا آئسکریم کی ریسپی کو شیئر کرنے والے ہوں اور آج کے بعد آپ بزار سے آئسکریم لانا بلکل چھوڑ دیں گے جب آپ میری طریقے سے بنائیں گے آئسکریم کو تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک برتن لے لیا ہے جس کے اندر صرف ایک لیٹر دودھ کو ہم نے شامل کر دینا ہے یہ دودھ بلکل ابھی تھنڈا ہے اب یہاں اس کے اندر سے ایک کپ کے قریب دودھ کو ہم نکال لیں گے ایک علیدہ سے باول کے اندر اب پتیلے والے دودھ کو رکھیں گے چولے کے اوپر ہلکی آنچ کے ساتھ تاکہ دودھ جو ہے وہ اچھا سا گرم ہو جائے اور اب جو ایکسٹرا دودھ ہم نے باول میں نکالا ہے اس کے اندر شامل کریں گے یہاں میرے پاس ہے جی ایم ایس پاودر جو کہ آئسکریم کی بائنڈنگ کے لیے اس کے والیم کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں دوسرا پاودر جو ہے سی ایم سی پاودر یہ کرسٹالائزیشن کو قتم کر دیتا ہے آئسکریم کے اندر سے اس کو آدھا ٹیبل سپون شامل کریں گے اور آج ہم بنائیں گے وینیلا آئسکریم تو یہاں پر وینیلا کسٹڈ کے دو ٹیبل سپون بھر کر آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس مکسچر کا گھول بنا کر سائٹ پہ کر دیں گے اب چلتے ہیں دودھ کی طرف تو یہاں پر دودھ گرم ہو چکا ہے اس کے اندر شامل کریں گے تین ٹیبل سپون بھر کر چینی کے اب دودھ کو بوائل آ چکا ہے فلیم کو چینی حل کرنے کے بعد میں اس کو بند کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے اندر شامل کریں گے وہ مکسچر جو کہ ہم نے بنا کر رکھا ہے تین ہوں چیزوں کا سارا مکسر ڈال کر ایک بار اچھے طریقے سے چمچ چلائیں گے اور ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے گا تو فلیم کو دوبارہ سے آن کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم کی اوپر رکھتے ہوئے اور مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم کک کریں گے بس ککنگ کے دوران ہی بلکل اس کو اسی طریقے سے کک کرنا ہے جیسا کہ ہم کسٹڈ کو بناتے ہیں ٹھک ہونے تک اور مکمل طور پر جب تک اس کے اندر بابلز آنے لگے یہاں دیکھیں اس کے اندر بابلز بنے لگے ہیں اور یہ بلکل پک کر تیار ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور جلدی تھنڈا کرنے کے لئے کھلے برتن کے اندر پانی ڈالیں گے تھنڈا اور اس کے اوپر اس پین کو رکھ کر مسلسل چمت چلاتے ہوئے ہم تھنڈا کر لیں گے تو بس اس طریقے سے آپ نے اس کو جلدی سے تھنڈا کر لینا ہے اب آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی کنٹینر یا اے ٹائٹ باؤل اور اس کے اندر اس سارے مکسر کو ڈال کرنا بس فریز کر لینا ہے پانچ کھنٹوں کے اندر تقریباً یہ سیمی فریز ہو جائے گا یعنی مکمل طور پر نہیں بلکہ اس کا موسٹلی پارٹ فریز ہو چکا ہے بس ہمیں اسی طرح کا مکسر چاہیے تھا کیونکہ اگر یہ مکمل طور پر فریز ہو جائے گا تو اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو بس اس طرح کے مکسر کو آپ ایزیلی بیٹر سے بیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو ایک کھلے باؤل کے اندر ڈال لیا ہے اب ہمیں الیکٹرک بیٹر چاہیے ہوگا بیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہائی سپیڈ پر رکھتے ہوئے اس وقت تک بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ مکسر بلکل یک جان نہ ہو جائے اور اپنے سائز میں ڈبل نہ ہو جائے تو آپ جب اس کو بیٹ کریں گے آپ کو بہت بہتر آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ سائز کے اندر ڈبل ہو چکا ہے تو یہاں دیکھئے اس کا والیم خاصا بڑھ چکا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا کریم ابھی شامل نہیں کی ہے لیکن پھر بھی یہ کتنا کریمی اور تھک بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور اس کے ساتھ دوسری طرف ایک اور باؤ لیں گے جس کے اندر ایک کپ ویپ کریم کا میں نے شامل کیا ہے اب یہاں پر چینی کے میں نے دو ٹیبل سپون اور ایڈ کی ہیں کیونکہ اس مکسچر کے اندر اگر آپ کو چینی کم کانٹی لگے تو آپ اس ٹیج پر چینی کو مزید ایڈ کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون ون تھڈ کپ ملک پاورڈر ایڈ کیا ہے اور آدھا ٹی سپون وینیلا اسنس ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے لیکن اس مکسچر کو بیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اسے کیک کی طرح بلکل بھی بیٹ نہیں کرنا بس ایک دم کریمی ہو جائے گا تو آپ نے اس مکسچر کو شامل کر دینا ہے اسی مکسچر کے اندر جو کہ ابھی ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اور یہاں پر مزید بیٹ کرنا ہے آپ نے پانچ منٹ کے لیے کہ سب ہی انگیڈینٹ بلکل جگجان ہو جائیں تو دیکھیں کتنا تھک اور کریمی مکسچر آپ کو لگ رہا ہے نا تو بس اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لیے بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے کسی بھی ایٹ ایٹ جار کے اندر اگر ہم اس میں دودھ کو دیکھیں تو صرف ایک لیٹر دودھ کا استعمال ہوا ہے اس کے اندر اور صرف ایک کپ کریم سے یہ تھائی لیٹر کے قریب یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ کوانٹیٹی کے اندر آئس کریم بن کر تیار ہو جائے گی تو اب یہاں پر کوئی بھی ایٹ ایٹ جار لے لیں اور اس کے اندر اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اس آئس کریم کو فریز ہونے کے لیے بارہ سے پندرہ گھنٹے لگیں گے تو سارے مکچر کو آپ نے ڈال دینا ہے اس پاول کے اندر اور اس کو فریز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو بارہ سے پندرہ گھنٹوں کے اندر ہماری آئس کریم جو ہے ایک دم تھک کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے اسی لیے یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے گی فریز ہونے کے لیے تو یہاں دیکھئے ایک دم پرفیکٹ ہماری آئس کریم فریز ہونے کے بعد اتنی کریمی اور تھک بن کر تیار ہوئی ہے تو اس طرح کی آئس کریم جب آپ گھر پہ بنائیں گے تو آپ کو باہر سے آئس کریم بائی کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے ایک بار جب ہم انگریڈنٹ بائی کر لیتے ہیں تو اسے کئی بار آئس کریم ایزی مختلف طرح کی فلیور میں بنا سکیں گے تو دیکھئے بہت ہی تھک اور کریمیاں اس کی من کے تیار ہوئی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو تھمز اپ کر دیجئے till then next ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی